بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہمارے گلے میں موجود ٹانسلز پر بن جاتے ہیں ٹانسلز کا اصل کام ہمیں انفیکشن سے بچانے مدد کرنا ہے ٹانسلز بیکٹیریا اور وائرسز کو فیلٹر کرتے ہیں جو ہمارے موں سے ہمارے جسم میں داخل ہوتے ہیں بل فرض اگر ان ٹانسلز کو ریموف کر دیا جائے تو آپ کا مدافعہ دی نظام بھی ایفیکٹ ہوگا ٹانسلز سٹونز بیسیکلی سفید یا پیلے رنگ کے ہوتے ہیں ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں یہ زیادہ تر نو عمر کے بچوں کو ایفیکٹ کرتا ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ ٹانسلز سٹونز جنہیں ٹانسلز لائٹس بھی کہتے ہیں اب ٹانسلز سٹونز کے اگر ہم علامت کی بات کریں تو اس میں سانس سے بدبو آتی ہے یہ تکلیف دے یا پریشان کو نہیں ہوتی عموماً ٹانسلز سٹونز کو ہٹانے کے لیے نمک والے پانی سے گارگلز یعنی غرارے کرنا بہترین سولوشن ہے لیکن اگر یہ ٹانسلز سٹونز بار بار بنتے ہیں اور آپ کو پریشان کرتے ہیں تو آپ کے ڈاکٹر سے سرجری کے ذریعے بھی ریموف کر سکتے ہیں ویورز ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ریمائنڈ کراتا چلوں اگر آپ مولیچ ہیلتھ میکزین کے ای ممبر بننا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیا گیا واتس ایپ نمبر اپنا نام اور شہر کا نام لکھے واتس ایپ کیجئے اور ہر مہینے مولیچ ہیلتھ میکزین اپنے موبائل پر پڑی ہے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب ویورز اب ہم اس کی وجوہات کی بات کرتے ہیں ویورز ہمارے ٹانسلز پر مختلف قسم کی مایکرو اسکوپک درارے ہوتی ہیں معمولی سائز کی یہ سرنگ نمہ سراخ اور گڑے ہوتے ہیں یعنی یہ آپ سے مایکرو اسکوپ کے ذریعے ہی دیکھ سکتے ہیں یہ ایک طرح سے ان ایون سرفیس ہوتی ہے آپ کے ٹانسلز کے اوپر جب کھانے پینے کی اشیاء تھوک بلغم ڈیٹ سیلز ان ٹانسلز کو چھو کر آپ کے حلق میں گزرتے ہیں تو ٹانسلز کی سرفیس سے موجود ان معمولی مایکرو اسکوپک جھولیوں میں یہ جمع ہو سکتے ہیں اور ایسے میں بیکٹیریس کی گروت ہو سکتی ہے از ہی جگہ اوپر جو اسے سخت بنا دیتی ہیں اور پھر سٹونز کا سبب بنتی ہے ویورز ٹانسلز سٹونز کے مریضوں میں کیا علامہ ظاہر ہوتی ہیں سانس سے بدبو آنا خانسی کا ہونا کان میں درد ہونا گلے میں سوجن حلق میں ورم مو کا ذائقہ خراب ہو جانا چھوٹے سفید یا پیلے رنگ کے سٹونز نظر آنا اس کے علاوہ گلے میں کچھ اٹکا ہوا محسوس ہونا اور گلے کا انفیکشن جس کا علاج عام تو پھر انٹی بائیوٹک سے لوگ کرتے ہیں ویورز اب ہم اس میں کچھ احتیاط کی بات کرتے ہیں اس میں آپ کو اپنی اورل ہائیجین پر توجہ دینی چاہیے مو کی صفائی کا خاص خیال رکھیں نمک ملے پانی سے غرارے کریں اس کے علاوہ کینٹ کا گلائکو مول لوشن آپ استعمال کر سکتے ہیں جو آپ نے ایک گلاس پانی میں دو ٹیبل سپون مکس کر کے اس سے غرارے کرنے اس میں آپ کو کافی ریلیف ملے گا اس کے اندر آلیڈی کیلنڈولر ٹینچر شامل ہے جو آپ کے ٹانسل سٹونز کو کافی جلدی ریموف کر دیتا ہے ویورز گلاکو مول کے علاوہ کینٹ کی تیار کردہ کینٹ ٹانسی فورٹ سیرپ اور کینٹ کا ٹانسی فورٹ ٹیبلٹ ٹانسلز اور اس سے متعلقہ علامات کے لئے کافی مفید ہیں ٹانسی فورٹ ٹیبلٹ کی آپ ایک سے دو گولی دن میں تین بار استعمال کر سکتے ہیں یہ گلے میں خراج نزلہ زکام اس میں کافی ریلیف دیتی ہے اسی طرح آپ ٹانسی فورٹ سیرپ بھی ایک ٹی سپونز دن میں تین بار استعمال کر سکتے ہیں ٹانسلز سٹونز ٹانسلز گلے کے ورم اور سوزش اور انفیکشن میں کافی ریلیف دیتا ہے ویورز ہم امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو پسند آئی جو گی کمنٹ باکس پر امیر آئے سے ضرور آگا کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ